زید بن علی حرد حسین کے پوتے ہیں کوفیوں نے حرد حسین کو بھی دعوت دی تھی وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کر بیٹھے بلکہ ان کو کہتے تھے آپ ہماری اطاعت کر وہ کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں قرمانی آمدیں جہاد ہم کریں آپ گھروں میں بیٹھے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں آپ کی بات مانگیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جی دنیا جہاں کی خلافت آپ کو مل جائے لیکن گھر بیٹھے مل جائے مسئلہ یہ تھا کہ حرد حسین نے کیا کام کیا تھا رضی اللہ اچھا اب ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا ان دونوں میں جو اختلاف پیدا ہوا یہ بہت انٹرسٹنگ روایت آئے پیج نمبر 331 پہ کمال روایت ہے مطلب آپ اس پہ گھنٹوں لگانے چاہیے اس روایت کی پر یہ ان کی اب اپنی کتاب کی روایت ہے زید بن علی آپ کو تھوڑا سا شجرہ بھی دکھا دوں ایک منٹ حرد حسین کے بیٹے تھے زین العابدین علی زین العابدین کے پھر آگے کافی سارے بیٹے تھے کوئی باد روایت تم یہ بھی ہے کہ بارہ بیٹے تھے اچھا ان کے جو بیٹے تھے محمد الباکر ایک بیٹے تو علی زین العابدین کے محمد الباکر تھے دوسرے ان کے بیٹے چھوٹے تھے ان کا نام تھا زید یہ آپ نے دیکھ رہی ہے زید بن علی حرد حسین کے پوتے ہیں یہ ایک روز امام محمد باکر کے پاس اہلِ کفا کے کچھ خطوط لے کے آئے امام باکر کون ہے ان کے بڑے بھائی ہے زید اپنے بڑے بھائی کے پاس اہلِ کفا کے خطوط لے کے آئے جس میں انہوں نے زید کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی تھی کوفیوں نے حرد حسین کو بھی دعوت دی تھی حرد حسین کی شہادت ہوئی پھر اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے علی زین العابدین یہ اس وقت کربلا میں موجود تھے علی زین العابدین کربلا میں موجود تھے ان کی ایج کوئی 23-24 سال تھی تو یہ بیمار تھے یہ بیمار تھے انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی تو ابن زیاد بغیرہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن بہرحال وہ پھر رک گیا کچھ لوگوں نے کہا جنگ میں شرکت نہیں کی تو آپ کیوں قتل کرتے ہو تو وہ خاندان میں بچ گیا ہے وہ پھر ایک گہرہ صدمہ تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس دعا اور مناجات میں مصروف کر لیا میرے خال میں امام سجاد بھی انہیں کوئی کہتے ہیں سجدے سے ہے ان کی پھر اولاد میں پھر محمد الباکر اور زید بن علی تو زید کو خطوط لکھے ہیں علی کوفہ نے مطلب وہ بھی دیکھتے تھے نا کوفی بھی کس کے اندر تھوڑی سی وہ ارج ہے کڑے ہونے کی آپ کے دادا کے ساتھ اتنا ظلم ہوا بن اومیہ اس وقت تھا خروج بہت زیدہ ہو رہے تھے بن اومیہ کے خلاف تو اب وہ آ گیا حضرت زید اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کے لئے تو اب ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ان خطوط کی ابتداء انہوں نے کی ہے اہلِ کوفہ نے تمہیں خط لکھنے میں پہل کیا یا تم نے ان کو کچھ لکھا تھا کہ میری مدد کرو اور انہوں نے جواب میں خط لکھے تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا تو انہوں نے کہا جی اس کی ابتداء انہوں نے کی ہے اب محمد الباکر جہہرت زید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اطاعت تو ہمیں صرف ایک کیلئے البتہ مودد سب کیلئے یعنی اہلِ بیعت میں سے سب کیلئے مودد کا حکم ہے لیکن اطاعت کا حکم ہم میں سے صرف ایک کیلئے ٹھیک ہے اور امرِ خدا جاری ہوتا ہے اور اس کے بارے میں امرِ خدا جاری ہوتا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے تو جہاں تک مودد کی بات ہے تو تم بھی فاطمیوں ہم بھی فاطمی ہیں سب فاطمیوں سے محبت رکھنی چاہیے لیکن اطاعت کی بات ہے تو وہ ہم میں سے صرف ایک کیلئے ہو یہ سن کر زید کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ وہ امام نہیں ہو سکتا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنی طرف اشارہ کرنے کہا کہ وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کر بیٹھے اور جہاد فی سبی اللہ سے کنارہ کش ہو بلکہ امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے انہوں نے کہا کہ آپ تو گھر میں پردے چھوڑ کے بیٹھ گئے عورتوں کی طرح سالم بن عمیہ کے خلاف کس نے جہاد کرنا ہے جس نے ہمارے دادا کو شہید کر دیا جنہوں نے آپ تو روتے ہو کہ ہماری مظلومی کی دعوے کرتے ہو کہ ہماری عورتوں کی عزتیں انہوں نے پامال کر دی تو امام وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے روئے عورتوں کی طرح امام تو وہ ہے جو اپنے حرم کی حفاظت کرے باہر نکلے بدلہ لے انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اے زید تم بے موقع بے حکم خدا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو یہ اب یہاں پہ دو ایٹیچیوڈ بن گیا ایک زیدیہ تھے جو باہر نکلتے تھے خروج کرتے تھے بن عمیہ کو وہ ظالم سمجھتے بھی تھے اور ان کے خلاف خروج کرتے تھے بدلہ لینا چاہتے تھے عدل کو قائم کرنا چاہتے تھے ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے ان کا قلیم یہی تھا دوسری طرف یہ لوگ تھے جو امامیاں یہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے یہ ان کو روکتے تھے بلکہ ان کو کہتے تھے آپ ہماری اطاعت کرو وہ کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں قربانی آمدیں جہاد ہم کریں آپ گھروں میں بیٹھے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں آپ کی بات مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پاسیبل ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا امام کے لیے تو شرط یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں امام ہو آپ کہتے ہیں جی دنیا جہاں کی خلافت آپ کو مل جائے لیکن گھر بیٹھے مل جائے یہ نہیں ہو سکتا تو اب وہ محمد الباکر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بے موقع تم جہاد کر رہے ہو اچھا اب ایک اور آگے چل کے اگر تمہارے پاس اپنے اس ارادہ کے مطالق خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے اور تمہیں اس عمر میں اپنی صداقت کا یقین ہے اور تمہارا معاملہ واضح ہے تو ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہو کرو ورنہ ایسے عمر کا قصد نہ کرو اور اس سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کا نصیب ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوا یعنی سلطنت بنی امیہ اور ان کی مدت حکومت ابھی آخر نہیں ہوئی اور ان کے زوال کا وقت ابھی نہیں آیا مسئلہ یہ تھا کہ حرد حسین نے کیا کام کیا تھے رضی اللہ بنی امیہ تو نہیں گئے نا اگر صرف یہ تھا مقصد صرف حکومت گرانا تھا تو اب وہ زہدیہ تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ مقصد تو یہ نہیں ہے مقصد تو یہ ہے کہ کھڑا ہونا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا امام کا تو اصل مقصد یعنی امامت کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہے عدل قائم کرے ظلم کو دفع کرے اب امام کیا کر رہا ہے امام تو درست و تدریس کر رہا ہے حلال آرام کے فتوے دے رہا ہے امام تو ظلم کے خاتمے کے لئے کھڑا ہی نہیں ہو رہا عدل قیام کے لئے کھڑا ہی نہیں ہو رہا اب وہ تو نتیجی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی ختم نہیں ہوگی نتیجی کی طرف جاتے تو پھر آرہت حسین بھی نہ نکلتے تو یہ ان میں شروع سے ہی وہ اختلاف پیدا ہو گیا